اسلام علیکم دوستو کیو ایس ایمپلائز ٹی وی میں خوش آمدی دوستو ویفاکی اور صوبائی گرڈ ایک سے لے کر باعث تک کے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے جس کے تفصیل آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اندر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے تو دوستو جن بھائیوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ڈبا دیں تاکہ جو بھی کورنامیٹ ایمپلائز کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ دوستوں کو بروقت ملتی رہے گی تفصیلات کے مطابق سرکاری ملازمین کا سب سے جو دیرینیہ مطالبہ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اس کے پورے ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اس کے بعد سرکاری ملازمین جو حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کو دیئے گئے پچاس فیصد اڈھاک ریلیف آلاؤنس کو اس بجٹ میں تنخواہ میں زم کر کے نئے پیس کل جاری کرنے اور اس پر دس فیصد مزید اضافہ کرنے کی نئی تجویز پر کام شروع کر دیا گیا ہے اس پیکج کی بجٹ میں منظوری کی صورت میں وفاقی ملازمین کو ملازمت کے دوران اور ریٹیٹ میٹ کے وقت انتہائی پیدا ہوگا اس پیکج پر کئی ارب روپے کے اضافہ خرجات کا تخمینہ تیار کیا جا رہا ہے ذمہ دار سرکاری ذرائع نے روز نامہ دنیا کو بتایا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف جو ہیں وہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لئے تنخواہ اور مرات کے مطپیکج کو پرکشش بنانے کی عدیت جاری کر دی ہے وزیر آزم سیکٹریٹ کی خویش پر دو الگ الگ سمریاں تیار کی جا رہی ہیں پہلی سمری میں جو ایک ماہ قبل تیار کی گئی تھی اس کے تحت پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے اس تجویز پر عمل در آمد سے اخراجات کا تجزیہ کروانے کے بعد جب وزیر آزم کو اس تجویز پر بریفنگ دی گئی تو اس موقع پر وزیر آزم اور ان کے رفاقہ کا خیال تھا کہ اس کی جگہ کوئی ایسا معقول پیکج تیار کیا جائے جو ان کے مطالبات کو بھی پورا کرے اور ایندہ عام انتخابات میں حکومت کے لیے نیک نامی کا بھی سبب بنے رائے نے بتایا کہ اس پر اتفاق رائے کے روشنی میں اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کا سب سے دیرینیہ مطالبہ بجٹ میں پورا کر دیا جائے گا اس زمن میں سال دو ہزار تیس میں حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کو پچاس پیسد اڈاک ریلیف آلاؤنس کو اس بجٹ میں تنخواہ میں زم کر کے نئے پیس سکل جاری کیے جائیں گے اور ان نئے پیس سکلوں پر دس پیسد مزید تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا جبکہ پنشنروں کے لیے ابتدائی پندرہ پیسد پنشن میں اضافہ کیا جائے گا ساتھ ساتھ مزید ایک تجویز پر کام شروع کیا گیا جس پر آنے والی لاغت کے رشنے میں پنشن میں مزید اضافہ کیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ